اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے ہیں نکاح کے فضائل کے اندر اور یہ بڑی اہم بات ہے ان نوجوانوں کے لیے ان والدین کے لیے بھی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مال و دولت کی کمی کے بنیاد پر ہم نکاح نہیں کر پا رہے ہیں پیسوں کی کمی کے بنیاد پر ہم نکاح نہیں کر پا رہے ہیں یا پھر ان نوجوانوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ پہلے میں اتنا اتنا کمال ہوں گا یہ پوزیشن پر پہنچ جاؤں گا اس کے بعد میں نکاح کروں گا یا میرے پاس نکاح کے لیے یا بیوی کے اخرجات اٹھانے کے لیے استرات نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری بات فرمائیں کہ کس طرح سے اللہ رب العزت ایک انسان کی مدد کرتا ہے آپ فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے یہ نسائی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویہ آپ نے فرمایا اور کہا کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کی مدد کا ذمہ لے رکھا ہے تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کی مدد کا ذمہ لے رکھا ہے کہ اللہ ان کو ہیلپ کریں گا آپ پہلا فرماتے ہیں وہ غلام جو اپنے آخہ سے باتچیت کر لے کانٹریکٹ کر لے مہاہدہ کر لے کہ اتنے اتنے روپیے دوں گا تو تم مجھے آزاد کر دو جب وہ غلام اس پیسے کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے اپنے نکاح کے لیے مال جمع کر رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے اس نوجوان کا کہ اللہ اس کی مدد کرے اور تیسا فرمایا وہ شخص جو جہاد کے میدان میں گیا ہو اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے کہ اس کی مدد کرے تو یہاں اس حدیث میں جو بات آ رہی ہے وہ دیکھیں کتنی بہترین ہیں کہ اس نوجوان کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے جو اپنے نکاح کے لیے کوشش کرتا ہے یہ پیسہ جمع کرتا ہے تو بہت سارے لوگ چونکہ بہترین نکاح کو ہم نے اتنا مہنگا کر دیا اللہ رحم کرے بہت سارے لوگ نکاح کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے روپیوں میں نہیں ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ کوشش کرے اپنے نکاح کے لیے یہ نکاح کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت پھر ایسے نوجوان کی مدد کریں گا اور اس کی ہیلپ کریں گا اور اس کی ہیلپ کریں گا